اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا پھر کش کروں گا اس کے ساتھ دو تین باتیں ہوں گی زیادہ لمبی چھوڑی کہانی نہیں ہوگی ساتھ رہے گا ایک اللہ والے کی بات کرتے ہیں مجھے اگزیکٹ ان کا نام یاد نہیں اس ویسے میں نے اللہ والا کہہ دیا کوئی اللہ کا بزرگا ہے تو وہ نہر کنارے جا رہے تھے تو نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ وضو کرنے لگے وضو کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ نیر کا جو پانی تھا وہاں پہ اس میں بچھو جائے اوپر ایک تیر رہا تھا کبھی ایسے گھوتے کھا رہا تھا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دوب جائے گا تو مر جائے گا چلو اللہ کی مخلوق ہے اس کو نکال دیتے ہیں تو ویسے تو یہ وضو کرنے لگے تھے انہوں نے اس کو ایسے پکڑا بچھو کو اور کنارے پہ چھوڑ دیا چلو باہر نکال دیتے ہیں نیکی کا کام ہے تو دوستو بچھو تھا اور وہ جیسے گیلا تھا تو وہ جگہ بھی گیلی تھی نیر کا کنارہ جدر انہوں رکھا تو وہاں سے یہ پھر پانی کی طرف چلا گیا اچھا انہوں نے نکالا پھر کنارے پہ ڈال دیا جب دوبارہ ان کو نکالنے لگے ہیں تو اس نے ڈنگ مار لیا تو ساتھ جو تھے دوسرے دوستے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچھو ہے تو آپ اس کو کیوں بار بار نکال رہے ہیں یہ ڈنگ مار رہے ہیں اور آپ اس کو پھر نکال رہے ہیں پھر وہ اس میں گر گیا پھر انہوں نے نکال دیا پھر ڈنگ مار دیا جنہیں کہ کوئی چھ سات دفعہ بچھو کو نکالتے ہیں اور وہ بچھو جب کنارے پہ اس کو چھوڑتے ہیں وہ پھر پانی میں چلا جاتا ہے اور یہ اس کو پھر نکال دیتے ہیں تو وہ بار بار منع کر رہا ہے کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں بچھو آپ کو دوسری تیسری دفعہ اس نے ڈنگ مار لیا اور آپ پھر اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ اللہ والا پتا ہے اس کو اللہ والا نے کیا جواب دیا اللہ والا کہتا ہے کہ وہ اس کی عادت ہے وہ اس کی عادت ہے ڈنگ مارنا وہ بچھو ہے اس کی عادت ہے ڈنگ مارنا اور میری جو عادت ہے میں اللہ کا نیک بندہ ہوں میری عادت ہے اچھا کام کرنا مطلب کسی کو کسی کے ساتھ اچھائی کرنا میں اس کی جان بچانا چاہتا ہوں وہ ڈنگ مار رہا ہے تو ابھی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنی اچھائی چھوڑ دوں مطلب وہ اس کی فطرت ہے اور جان بچا رہا ہوں یہ میری فطرت ہے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں اس کی جان بچا رہا ہوں مار رہا ہے مار لے دیں کچھ نہیں ہوتا اللہ مالک ہے وہ کہتے ہیں نجیب آدمی ہے آپ کو ڈنگ مار رہا ہے کہتے ہیں وہ بات مطلب سمجھانے کی پھر انہوں نے نقوش کی اچھی طرح بات یہ ہے کہ وہ اس کی فطرت ہے وہ اس کی فطرت ہے ڈنگ مارنا ابھی اگر ایک بچو ہے یا اس کی عادت ہے یا ڈنگ مارنا تو ابھی اس کی وجہ سے کیا ہم اپنی اچھائی چھوڑ دیں یا ہم مقصد ہے کہ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں یا نیک کام کرنا چاہتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیں تو دوستو یہ چھوٹی جی کے ویڈیو اس میں آپ کو بات سمجھ آئے گی ہوگی میں بھی مقصد ہے کہ تھوڑا سا اس کو کوشش کرتا ہوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطرت ہوتی ہے ایک مثال بنیوں کے نیچر کیناٹ بی چینج فطرت چینج نہیں ہوتی ابھی جس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے وہ ڈنگ ہی مارے گا اور جس کی فطرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اچھا کرے گا اچھا انسان ہے سرات مستقیم پہ چلتا ہے اور نیک بندہ ہے تو وہ نیکی ہی کرے گا اب یہ یہ غلط بات ہے اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کر دے تو یہ کوئی کوئی بات نہیں نا بی بی ایک غلط کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے بھی غلط ہو جائیں تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ یہ دنیا داری یہ زندگی یہ لوگ جو معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ اچھے برے ہر قسم کے انسان آپ کو ملیں گے ابھی اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بار بار زیادتی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ اپنا جو انا کام چھوڑ دیں اگر آپ اچھے بندے ہیں ماں باپ نے اچھی تربیت کی اچھے خاندان سے تلق رکھتے ہیں دوسرا آپ کے ساتھ کوئی کوئی لینا دینا کوئی دنیا داری کے مسئلے مسائل کوئی بھی پرابلم ہے تو اس میں اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے یا وہ لفظ ڈنگ والی بات ہے بھی ڈنگ کو آپ سے تھوڑا سا کنورڈ کرتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ برابر نہیں چل سکتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ نہیں چل سکتا تو آپ بھی نہ چلیں آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے جائیں وہ آپ کی فطرت ہے اگر کوئی برا کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو وہ اس کی فطرت ہے فطرت چینج نہیں ہوتی جو آتھیں بچپن سے بن جاتی ہیں اور جو نیچر بن جاتی وہ کبھی چینج نہیں ہوتی تو آپ میرے بانی کر کے کبھی کسی کی نیچر کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں میرا ذاتی طور پر زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ اگر آپ اپنے آپ کو خود کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد ہے اور بہت بڑی بات اگر آپ اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں اور مقصدے کے اچھے ہو جاتے ہیں اگر آپ اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی اچھی عادتیں ہیں اور آپ اپنے قوید و ذوابت کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ پروپر ٹھیک اچھے طریقے سے چاہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ خود بخود لوگ چلنا شروع جائیں گے اگر آپ کا کوئی طور طریقہ ہوا تو آپ کے ساتھ لوگ چلیں گے لیکن اگر آپ کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے کوئی آپ کا قوید و ذوابت نہیں ہے کوئی حصول نہیں ہے ہیں تو آپ کو ایستا ایستا لوگ چھوڑ جائیں گے لیکن مین چیز ہے کہ آپ اپنی استقامت کے ساتھ اپنے مقصدے کے جو اصول ہیں ان کے اوپر آپ چلتے رہے لوگوں کو دیکھ کے آپ اپنے قوائد و ضوابط چینج نہ کریں اپنے اصول چینج نہ کریں اور اس کے بعد جو بات سمجھانی تھی کہ آپ یہاں پہ یہ کمپیٹیشن لگا ہوا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو چینج کرنے کسی٣ کی چکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں سال کا طور پہ کوئی بہن کو سمجھا رہا ہے کوئی باہی کو سمجھا رہا ہے کوئی ماں باپ کو سمجھا رہا ہے کوئی اُلاد کو سمجھا رہا ہے کوئی دوسری تھی سے teak bleeding کسی کو ہر دوسروں کو سمجھانے کی چکر میں لگا ہوا ہے سمجھانا تو ٹھیک ہے اچھی بات ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتا نہیں چاہیئے لیکن یہ نہیں کہ آپ سمجھاتے سمجھاتے خود فارغ ہو جائے خود خود اکل سے پیتل ہو جائے پاگل ہو جائے بے وکوف ہو جائے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھائیں لیکن اپنے قوید و ذوابت اپنے طریقہ کار کبھی کسی کی وجہ سے چینج نہ کریں مطلب یہ یہ مت سوچیں کبھی وہ تو یہ کام کر رہے ہے وہ تو فلان کرپشن کر رہے دو نمدی کر رہے مطلب برا کام کر رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے قوید و ذوابت چینج کر دیں اگر آپ کے کوئی اصول ہے کوئی طریقہ ہے تو آپ اپنے طریقہ کار سے چلیں ٹھیک ہے اچھائی آپ اچھائی کرتے جائیں اور اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں اس کا صلح یا سواب عجر جو بھی ہے وہ اس کو اللہ تعالی خود دے گا آپ اس کے بارے میں اچھائی سوچیں اچھائی کریں اور خود خود بھی اچھا کرتے جائیں بس اس کا صلح آپ کو اوپر والا دے گا دوستو چھوٹی سی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ چھوٹی سی ہوگی بات آگے باتوں سے باتیں نکل جاتی ہیں اور لمبی ہو جاتی آج یہ فلال اس کو کلوز کرتے ہیں کل کے لیے ایک ٹاپک ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک ہے بہت ہی نائس قسم کا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ کل شیئرنگ کریں گے آج سنڈے ہے کو شکر کریں گا ٹائم ملا تو آج بنا لیں گے اور کال انشاءاللہ وہ بھی آئے گی تو ویڈیو کر اچھے گئے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ آفنے